بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک نمبر سیون پنٹ ٹو شروع کریں گے جو کہ پیج ون فارٹی پہ ہے اور ٹاپک ہے جیومیٹری کی اسطلاحات یعنی کہ جیومیٹریکل ٹرمز اس میں جو پیج کا تقریباً تین چھتائی حصہ ہے اس میں وہ بڑی جینرل سی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ جیومیٹریکی چیزوں کی تعریف کریں گے نا تو وہ اس کو بڑا صحیح طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے کہ وہ تاکہ کوئی ابحام نہ ہو چیز کی سمجھ آئے اس کی ڈیفنیشن پراپر ڈیفنیشن ہونی چاہیے اس کے لئے دو تین پوائنٹس انہوں نے لکھے میں ہیں مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک سرکل ہے یہ پہلا پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں میں اس کا سرکل ہے تو اس کے آپ کو پتا نہ کہ یہ سینٹر میں سے جو گزرے اس کو آپ ڈائیامیٹر کہتے ہیں لیکن کوئی بھی لائن جو ایک جگہ سے شروع ہو کے دوسری جگہ تک جائے اس کے جو سرکمفرنس ہیں اس کا جو یہ محیط کہتے ہیں اس کو ان جنرل آپ کارٹ کہتے ہیں یا ویتر کہتے ہیں اس کو کتر کہتے ہیں کتر یا کتر مجھے اب صحیح طرح پتہ نہیں ہے ماظرہ چاہتا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اچھا بھائی جو ڈائیامیٹر ہوتا ہے نا وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے وہ نا ایک طرح کا ویتر ہوتا یہ اس کی فیملی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو ڈائیامیٹر ہے یہ نا ایک طرح سے is a special type of chord یعنی کہ اب اس میں کیا کر رہے ہیں فرص کر رہے ہیں کہ میں دیفائن کرنا چاہا رہا ہوں ڈائیامیٹر کو کتر کو تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک special طرح کی chord ہے یعنی کہ سپیشل طرح کا ویتر ہے تو جب میں اس طرح کا کہہ رہا ہوں میں تعلق رہا ہوں کہ یہ ایک طرح کا فیملی ہے نا تو یہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ خاص طرح ہے اور اس کے بعد یہ ابھی تک میں نے پوائنٹ پہلا کلیر کر لیا دوسرا پوائنٹ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ اس کو مزید اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ باقی اپنی کلاس یا اپنی جو فیملی ہے اس سے ممتاز ہو جائے تو آپ بتائیں گے type of chord which passes through center تب آپ نے جب یہ بتایا تو آپ نے اسے مزید specify کر دی یہاں فیملی بتائی کہ diameter جب chord فیملی سے تعلق رکھتا ہے ویتر فیملی سے اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ ایسا جو کہ سینٹر میں سے گزرتا اردو میں یہ ہے کہ کتر جو ہوتا ہے وہ ایک خاص طرح کا ویتر ہوتا ہے جو کہ سینٹر میں سے گزرتا ہے تو بک کا یہ پہلا پوائنٹ ہے یا دوسرا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے بتانا وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ مدلل طریقے سے بات کرتے ہیں precisely چیزوں کو define کرتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو صحیح طرح سمجھ آجائے کوئی ابحام نہ ہو پھر انہوں نے تیسرا پوائنٹ بھی بتایا ہے اس میں بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ پلیز میرا خلاب سیدھی ساتھی بات لکھی تو میرا خلاب بک میں سے پڑھ لیا جو لیا جائے تو بہتر ہے میں جمپ کرنے لگا ہوں آگے angles کے اوپر پہلا پوائنٹ انہوں نے بتایا پوائنٹ ہی کہہ سکتے لیکن بارحال اس میں وہ angles کونوں نے زاویے اس کو discuss کیا اس میں ایک چیز جو سب سے basic چیز ہے زاویے میں angles میں وہ یہ ہے کہ زاویہ نا ایک جگہ سے شروع ہوتا ٹھیک ہے اس ایک center ہوتا سمجھ لیں دوسری یہ ایک چیز ہوگی دوسری important چیز یہ ہے کہ اس میں نا آگے زاویہ جو بنتا ہے نا وہ دو لائنوں کا بنتا اور دوسری لائن بھی اسی پوائنٹ سے نکلتی ہے تو ان کے درمیان میں جو یہ ہے نا یہ angle ہے اب دوبارہ سے دوہرائیت دیتا ہوں کہ center ہوتا ہے اب یہ کہا اور دو لائنیں کہلیں شوائیں کہلیں کچھ بھی کہلیں race کہلیں lines کہلیں وہ ہوتی ہیں اب کبھی کبھی یہ ایسا تھا کہ اب zero angle کہتے ہیں جی یہاں سے شروع ہوا ہے تو ایک لائن اور دوسری لائن ایک دوسری کے اوپر ہیں وہ ایک special case ہے جس میں کہتے ہیں کہ دوسری لائن بھی اس کے اوپر ہے تو ان کے درمیان میں پھر zero degree کا angle ہے ٹھیک ہے نا آپ zero degrees نہیں کہ دوسری لائن بھی اس کے اوپر ہے لیکن ایکچولی دو لائنیں ہونی ضروری ہیں ٹھیک ہے لیکن اس case میں وہ لائن پہلے والی دوسری والی دونے ایک دوسری کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کو آپ angle کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہم definition میرا خیال ہے بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں کوئی خاص وہ نہیں کرنے والا مطلب discussion والا کیوں ضروری ہے اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو آپ کو پتا نہ کہ آپ فرض کریں کہ اب basically تو جو باہر environment میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں calculations کرنی ہوتی ہیں زندگی جو آپ کی باہر گزرتی ہے جس میں آپ کو باہر سے میری مراد ہے بلکہ اندر بھی کہ آپ کو observations لینی ہوتی ہیں کوئی building بنانی ہے کوئی جہاز جا رہا اس کا کوئی angle دیکھنا ہے تو وہ ساری جو عملی زندگی کے جو ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے فرض کریں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں ایک انسان یہاں کھڑا ہے یہ ایک پول ہے light pole اس کے اوپر یہ ایک bulb لگا ہوا ہے تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کتنا angle بنتا ٹھیک ہے اب آپ سوچیں بھئی اس کی کیا ضرورتا بھئی اس کا angle مغیر کرنے کی تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی situation کیفرز کریں یہ بھلپ لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ایک طرح کی کیپ سا لگا ہوا ٹوپی سی لگی تاکہ بارش واری سے بچائے اب اس کی روشنی ایک خاص یہ ایجز ہیں اس سے باہر تو روشنی نہیں جا سکتی یہاں تک ہی جا سکتی اور اسی طرح یہاں سے اس کی روشنی یہاں تک جا سکتی تو آپ اس سے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا انگل بنتا ہے اس کے سٹریٹ لائن اور نیچے سے دیکھیں دائیں طرف اور بائیں طرف تاکہ آپ کو پڑا چلے کہ کتنا ایڈیا کور کرے گا ٹھیک ہے نا اگر میں گول کر کے دکھاؤں تو ایسے کر کی کتنا ایڈیا کور کر گا تو دپینڈ کرتا آپ کی کیا situation لیکن بہرحال انگل کی مجرمنٹ اس طرح کرتے ٹھیک ہے آگے ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آگے تقریبا جتنی چیزیں ہیں ان ساری math open reference جو ویب سائٹ میں جس کا متعدد بار ذکر کر چکا ہوں اس پر آپ جا کے ان کو سرچ کریں اور آپ دیکھ بھی سکتا ہیں دوسرا جو point انہوں نے بک میں ڈسکس کیا ہے وہ ہے متسلح ذاویے ممکن ہے اردو کے میں لفظ صحیح نہیں بول رہا اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں adjacent angles دیکھیں ایک یہ angle ہے فرض کریں a b اور c اور فرض کریں کہ ایک اور ہے اور نام دے دیتے ہیں e f g دو لیدہ لیدہ ہیں لیکن اگر میں اس کو اٹھا کے اس کے اوپر اس طرح لے آؤں بلکہ اوپر نہیں بلکہ کہیں ساتھ لے آؤں کہ اس کا یہ بازو ہے اس کے اوپر آج تو کیا ہوگا یہ گرین فرض کریں یہ f ہے اس ہی طرح رہا اب اس کا یہ g ہے اور صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس کو میں اٹھا کے اس کی اوپر لائے ہوں تو میں اس کی اوپر یلو بھی بنانے لگا ہوں جو کہ پرانے والے کا b تھا اور اس کا a پوائنٹ تھا میں ای لگا لیا a b چلیں کہ لیں اور یہ اس کی دوسری والی جو بازو تھی وہ c والی تو اب کیا ہوا کہ یہ والی بازو اور یہ والی جنہ ایک جگہ پہ روبر لائپ کر گئی ہیں بلکل دوسرے کے اوپر آگئی ہیں تو اب یہ والا انگل جو کہ یہ والا تھا اور یہ والا انگل جو کہ یہ والا تھا اب یہ والا انگل اور یہ انگل یہ ہو گئے متصلہ زاوی ہے این کہ ایڈجیسنٹ انگل ٹھیک ہے انہیں کہتے ہیں ایڈجیسنٹ انگل اچھا جی آگے راسی زاوی راسی زاوی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک سٹریٹ لائن ہے بلکل سیدھی لائن اس پر آپ ایک اور ایسی سٹریٹ لائن لگا تھا بلکل سیدھی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار انگل بن گئے ایک دو تین اور یہ چار اب اس میں پہلا والا اور تیسرا والا ایک دوسرے کے مقابلے پہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ٹھیک ہے نا کہ لائن ایسے جاری ہے ملتی ہے پھر آگے ادھر کو پھیل جاتی اور یہ ادھر کو چلی جاتی تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ انگل ہیں تو یہ راسی زاوی ہیں ان کو vertical angles بھی کہتے ہیں اسی طرح دو اور چار یہ بھی راسی زاوی ہیں ایک اور تین کا پیر بنتا یہ بھی راسی زاوی ہے اور دو اور چار بھی راسی زاوی بنتے ہیں انہیں آپ vertical angles کہتے ہیں آگے ایک اور چیز کی بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک کی مطابقت یعنی کہ one to one correspondence سادہ لفظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں دو چیزوں کو آپ نے compare کرنا ہوتا ٹھیک ہے دو similar چیزوں کو compare کرنا نہ ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ ادھر triangle ہو اور ادھر آپ جنر سquare لے ایسا نہیں اگر triangle ہے آپ بھی triangle لیں گے اس کا سادہ لازم یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کی جو corresponding sites بنتی بنتی ہیں ان کو compare کرتا ہیں اور فرض کریں کہ اگر یہ similar triangle بلکہ congruent spot کے آئے ہیں دو چار بلکہ میرے خیال پچھلے ویڈیو میں دیکھ کے آئے ہیں congruent اس میں فرض کریں یہ congruent triangles ہیں a b c d e f تو اس کے مطابق اس سائٹ کا لنک اس سے بنتا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں one to one correspondence جس مطلب یہ ہے کہ ان کی corresponding sides ہیں ان کو آپ compare کر رہے ہیں discuss کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ٹھیک یہ angle ہے اس کو اس angle سے رہے ہیں اس کا سادھا مطلب یہ ہوتا ٹھیک ہے کہ آپ ان میں one to one کی correspondence ہے کہ ایک چیز ادھر کی لئی ایک چیز اس کے corresponding ادھر کی لئی ایک چیز ادھر کی لئی اس کے corresponding ایک چیز ادھر کی لئی ایک چیز ادھر کے لئی ایک چیز ادھر کھلنے والی چیز ہے یہ ایک اور شیپ ہے ایک اور بال ہے اب ایک اور سیٹ ادھر پڑھا ہوا اس میں بھی ایک بال ہے اس میں بھی اس طرح کا ہے ایس چیز ہیں فرض کرو یہ گرین کلر کے کھلونے ہیں یہ بلو کلر کے ہیں لیکن شیپ سوئی ہیں تو آپ ان من to مقابلے میں اس کے پاس یہ concept ہے one to one correspondence یعنی ایک ایک چیز کو لے ایک چیز ادھر کی اور ایک چیز ادھر کی دو چیز ادھر کی لئی اس کو اس سے compare کیا دوسری چیز ادھر سے لئی اس کو اس کی دوسری چیز compare کیا بک میں بات کر رہے ہیں اس یہ d یہ e اور f اس میں کہتے ہیں کہ triangle a b c اور مینا one to one کی correspondence ہے triangle d e f کے ساتھ اب انہوں نے لمبی چوڑی چھے چیز لکھی ہوئی ہے وہ کیا کیا ہے اس triangle d f کو پتہ نا triangle d e f is d f e بھی کہہ سکتے ہیں اس کو f ڈ ڈ بھی کہہ سکتے ہیں ترہ ترہ کے نام ہو سکتے تو وہ کوئی چھے نام بنتے ہیں سارے کے چھے نام لکھے ہیں لیکن بعض تو وہ یہ triangle سے corresponding side compare رہے ہیں اور اصل کام کی چیز ہے یہ پتہ نہیں چھے نام لے کے بحث کرنے کی کی ضرورت تھی لیکن اصل کام کی چیز انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھی ہیا جس میں یہ کہتے ہیں angle A اس کے مقابلے میں corresponding angle یہ ہے جب آپ پیچھے پیج پہ بتا رہا تھا یہ پھر وہ کہتے ہے angle B کا مقابلہ angle E سے ہوتا ہے اور angle C کا مقابلہ angle F سے ہوتا سائیڈوں کی بھی بات کریں وہ کام کی چیز ہے اگلا point ہے مسلسوں کی مما سلس congruency of triangles اس کو ہم exercise 7.1 اور اس کا question number 11 میں ڈسکس کر میرا خیال ہے کہ اس پہ دوبارہ وہ شاید بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پلیز وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور بک کا بھی دیکھ سکتے ہم cover کر چکے ہیں congruency کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے equal triangle ہے تو اس کی بہت ساری conditions ہیں وہ میں نے animation دکھائی تھی میات open reference ہے تو آپ اس کو دیکھ کے اپنے concept کو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی دوبارہ دیکھ کے revise کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس topic کو ختم کرتے ہیں کیونکہ اگلا topic تھوڑا سا درہ different قسم ہے تو اس کو انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں cover کریں گے اسلام علیکم